موسیقی ناظرین آدھاب 26 یوم 2021 مطابق 15 یقادہ کے عبدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عبدنامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق مرکزی حکومت کے سمارٹ سیٹی پروجیٹ کے نفاظ میں اتہا پردیش نے پہلا مقام حاصل کیا ہے انڈیا سمارٹ سیٹیز کمپیٹیشن آف یونیر میرسٹری آف اربان ایڈ ہاؤزنگ میں یوپی اوڈر مقام پر ہے جبکہ مرد پردیش دوسرے اور تمیل ناڈو تیسے نمبر پر رہا ہے شہروں میں ان دور اور صورت میں مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور چلتی گرہ مرکزی زیر انتظام خطوں میں سر فیرس رہا ہے بتا دیکھ ان ایوارڈز کا اعلان پردھان منتری شہری آواز یوجنہ اور امرت یوجنہ کے چھ سال مکمل ہونے کے موقع پر کیا گیا ہے یہ تمام اس کیلئے 25 جون 2015 کو وزیر آزم درد موڈی نے شروع کی تھی ان ایوارڈز کے لیے ریاستوں اور شہروں کا انتخاب گورمنٹ، صفائے سترائی، معیشت، ثقافت، شہری مہور، پانی اور ٹرانسپورٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے لیکن اس سال اس میں کرونا منیجمنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے اسی طرح شہری ترقیاتی وزیر حردیب سنگھپوری نے ان ایوارڈز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کا آغاز 2018 میں کیا تھا انڈیا سمارٹ سیٹیز آوارڈ مقابلہ شہروں کو یہ شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ انہوں نے نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا تجربات کیے ہیں اس سے انہیں پہچان ملتی ہے جمع کشمیر کے سابق وزیر آلہ اور پیپیز ڈیموکریٹک پارٹی کی چیف محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جب تک ریاست میں آرٹیکل 370 کو باہر نہیں کیا جاتا وہ انتخاب نہیں لڑیں گی محبوبہ نے کہا اگر ان کی پارٹی انتخاب جیت بھی جاتی ہے تو بھی وہ وزیر آلہ نہیں بنیں گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریاست میں انتخابات سے قبل ہمیں اعتماد سازی کیلئے کچھ اقدامات کرنے ہوں نے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے اس علاقے میں بہت سارے خودکشی ہو رہی ہے علاقے کے لوگوں پر افسر دگی چھائی ہوئی ہے ایک اور خبر کے مطابق غازی پور بورڈر پر سہاران پور اور مظفر نگر سے کسان آج سیکڑوں کی تعداد میں ٹریکٹر لے کر دہلی بورڈر پر پہنچے ہیں کچھ اشتہ کچھ مہینوں کے مقابلے میں آج بورڈر پر کسانوں کی تعداد کافی زیادہ نظر آ رہی ہے مہارتی کسان یونین کے قومی صدر نریش ٹکیٹ کی قیادت میں یہ سبھی ٹریکٹر غازی پور بورڈر پر پہنچے ہیں اس دوران نریش ٹکیٹ نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت بات نہیں مانتی ہے تو ہم آئندہ الیکشن کی کھل کر مخالفت کریں گے اس موقع پر نریش ٹکیٹ نے کسانوں کا مسئلہ حل نہ ہوتانے کے لیے مرکزی وزیر زراد نرین سنگھ تومر کو ذمہ دار ٹھہرانے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اختیارات دیے جائیں تو معاملہ جلد سلج جائے گا لیکن وزیر داخلہ اور وزیراعظم نے انہیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہے ایک اور خبر کے مطابق لشدیب سے تعلق رکھنے والی فلمساز آئیشہ سلطانہ کی پیجگی درقاس کی زمانت جمعہ کروز کرالہ ہائی کورس سے منظور کر لی گئی ہے عدالت آلیہ نے پولیس کے جانب سے درج ملک سے غداری کے مقدمے میں پیجگی زمانت منظور کی ہے ماہ کے عوائل میں ہائی کورس سے ان کی عبوری زمانت کی درقاس منظور کر لی گئی تھی خیال رہے کہ آئیشہ سلطانہ نے ساتھ جنگوی ٹی وی چینل بحث میں کہا تھا کہ مرکز نے لشدیب میں کورونا کے پھیلاؤں کے لیے حیاتیاتی ہتھیار کا استعمال کیا ہے لشدیب بی جے پی یونٹ کے سج عبدالقادر نے اس بیان کی بنا پر آئیشہ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی تھی مرکزی وزیر روی شنگر پرسات کا ٹویٹ اکاؤنٹ جمعہ کوئی گھنٹے تک کے لیے بند کر دیا گیا نیوز ایجنسی اے این آئی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اکاؤنٹ کا ایکسز ایک گھنٹے تک بند رکھا گیا اور اس کے لیے امریکہ کے ڈیجیٹل میرینیم کوپی رائٹ ایک کے خلاف ورثی کا حوالہ دیا گیا تھا ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے اکسیجن کے حوالے سے تشکیل دی گئے زیلی کمیٹی نے ڈیلی حکومت پر ہی سوال اٹھا دیا ہے سپریم کورٹ کو سوپی گئی اپنی ریپورٹ میں کمیٹی نے کہا ہے کہ پچیس اپریل سے دس مئی تک دوسری کرونا کی لہر اروج پر تھی اور اسی دوران دیلی حکومت نے اکسیجن کی طلب کو چار گناہ بڑھا کر بتایا زیلی کمیٹی نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ اگر دیلی کو اضافی اکسیجن کے فراہمی کی جاتی تو کرونا کی زیادہ معاملوں والی بارہ ریاستوں میں اکسیجن کا شدید بہران پیدا ہو جاتا ریاستوں کے بارہ منکی میں نیوز پورٹل دیوائر کے خلاف مقدمہ درس کیا گیا ہے دیوائر پر الزام ہے کہ اس نے زلے کی رام سنیہی گھار تحصیل کے احاطے میں واقع خواجہ غریب نواز مسجد کو مسمار کیے جانے کے بارے میں اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ایک متنازعہ ڈیکومنٹری شیئر کی زلہ مجیشتر ڈاکٹر آدھر سنگھ اور پولس سبینٹنڈن یمنا پرساد نے متحدہ طور پر بیان جاری کر کے اس کی اطلاع دی ہے دونوں افتران کے متحدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دوائر نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر 23 جون کو ایک ڈیکومنٹری نشد کی جس میں غلط اور بے بنیاد باتیں کی گئی ہیں زلہ مجیشتر کے مطابق ڈیکومنٹری میں لوگوں کے غلط بیان چلائے گئے ہیں ان کے مطابق ڈیکومنٹری میں بیان دیا گیا ہے کہ مسجد کو مسمار کرنے کے بعد مذہبی کتابوں کو ندیوں میں بہا دیا گیا ہے جو بلکل بے بنیاد ہے سماجوازی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیرالہ مشٹر اکلش یادو نے کہا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس دن یعنی 25 جون 1975 کو ملک بھر میں ایک ایمیجنسی کا اعلان کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی شہریوں کے تمام بنیادی حقوق چھین لیے گئے پریس پر پابندی آیت کر دی گئے اور مخالفین کے لیے نہ تو اپیل نہ دلیل اور نہ ہی وکیل کا سہرہ دیا گیا تانہ شاہی نظام نافذ کر دیا گیا اس وقت کے وزیرالہ نے اپنے خلاف عوامی غمغصے کو روکنے کے لیے ایک لاکھ افراد کو جیل کے سراکھوں کے پیچھے قید کر دیا جمہوریت کی اس تاریخ رات کی یاد آنے پر آج بھی جسم کام اٹھتا ہے چالوں طرف خوف و حراس اور دہشت کا ماحول تھا آج اتر پردیش میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب سے بی جے پی کی ڈبل انڈین حکومت بنی ہے تب سے وہ جب حوجت تو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے کسان نوجوان دلد پسماندہ سب غربت میں زندگی گزار رہے ہیں نئے قوانی نافذ کر کے حضب اختلاف کی آواز دبانے کی سازشے ہو رہی ہیں مذہب تبدیل کروانے کے موجرہ الزام میں گرفتار مفتی جہانگیر قاسمی اور محمد عمر گوتم سے ایٹی ایس پوچھ گش کر رہی ہے یوپی ایٹی ایس نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے تاکہ کوئی بھی اس معاملے پر جانکاری دے سکے یوپی ایٹی ایس نے مذہب تبدیلی کے موجرہ الزام میں گرفتار دونوں افراد کو ریمان پر لے کر پوچھ گش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق اس معاملے میں مسلسل نئے خلاصے سامنے آ رہے ہیں ایٹی ایس نے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے محمد جہانگیر قاسمی اور محمد عمر گوتم سے متعلق کوئی بھی جانکاری دینے کے لیے ایٹی ایس نے 9792-103156 نمبر جاری کیا ہے جامعہ ناظمیہ کے سابق طالبیل میں بزرگ عالم حجت الاسلام مضانہ سید علی عابد کراروی ممتاز الافادل کی رہلت کی خبر سن کر مرہوم کی مادر علمی جامعہ ناظمیہ میں موجودہ شرائط کے پیشنہ در آن لائن تازیتی جلسہ ہوا حجت الاسلام مضانہ سید وید الحسن صاحب قبلہ پریزپل ناظمیہ عربی کالی نے مرہوم کے خدمات کو سرحتے ہوئے اس ثانیہ کو قومی ثانیہ قرار دیا مرہوم نے مختلف ممالک میں تبلیغی فرائض انجام دیئے کچھ عرصے سے لندن میں زیر علاق تھے وہی آخری سانس لی اب مفتی اعظم ہند سرکار احمد علی صاحب قبلہ تاب سراہ کے شاگردے تھے مفتی صاحب قبلہ کے آخری دور میں مرہوم تاجل علماء سید محمد زکی صاحب قبلہ جامعہ ناظمیہ کے پریزپل قرار پائے تھے مفتی صاحب کی رہلت کے بعد یہ خطیر ذمہ داری امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ مدیلہ العالی کے سپن کے کی گئی جسے موصوف نصف صدی سے زیادہ عرصے سے بہت نخوبی انجام دے رہے ہیں اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مشٹر عجی کمان للو خانو ساتھ کانسل کے ممبر دیپاک سنگھ اور رائے بریلی کانگریس ہزاروں کسانوں اور اہدیداروں کے ساتھ بی جے پی کے ایمیل سی دنیش پرتاب سنگھ اور ان کے بھائیوں کے ذریعے کسانوں کی زمین پر قبضہ کی جانے کو لے کر آج رائے بریلی کلیکٹیٹ پہنچے فرضی کاغذات اور آلازی پر قبضہ کرنے مہد میں کے ساتھ ملی بھگت کو لے کر رائے بریلی کے ہرچندپور میں واقع کنور کمانگلپور کے کسانوں نے جلہ مجیسٹیٹ رائے بریلی کے دفتر میں زبرتس احتجاج اور مظاہرہ کیا اور وہنامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے رواس حال فریضہ حج ادا کرنے والے افراد کا آن لائن ریجسٹریسن کا عمل ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا اس مرتبہ پانچ لاکھ اٹھاون ہزار دو سو ستر افراد نے حج کے لیے درخواستیں وزارات کے پورٹر پر جمع کرائی ہیں اور اب ان کی جانش کی جائے گی وزارت نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حج کے لیے ریجسٹریسن کے دوسرے مرحلے کا جمعہ پچیس جون سے آغاز ہوگا انہیں بتایا کہ حج کے تمام درخواست گزاروں میں انسٹھ فیصد مرد حضرات اور اکتالیس فیصد خواتی ہیں ان میں تین فیصد درخواست گزاروں کی عمریں بیس سال سے کم ہیں چھبیس فیصد اکیس سے تیس سال کے درمیان عمر کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور تیس فیصد اکتیس سے چالیس سال کی عمر کے ہیں توقع ہے کہ اس مرتبہ حج سیزن کا آغاز وشت جولائی سے ہوگا افغانستان کے شمالی صوبے پندوز میں جاری لڑائی کے دوران اٹھائیس افراد حلاق اور دو سو نبے شہری زخمی ہو گئے خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہسپتال کے اہدداروں نے بتایا کہ لڑائی میں عام شہری بھی مارے گئے بندوز میں قائم ہسپتال کے سربراہ احسان اللہ فاضلی نے بتایا کہ گوجشتہ تین روز کے دوران بقامی دو اسپتالوں میں اٹھائیس لاشیں اور دو سو نبے زخمیوں کو لائے گیا جن میں اکس سجد بچوں خواتین اور بزرگوں کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہر میں لڑائی تاحال جاری ہے اور حلاقتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے ریپورٹ کے مطابق افغانستان بھر میں کشیدگی میں اضافہ ہوا لیکن شمالی افغانستان میں حالہ زیادہ قراب ہیں جہاں جنگجیوں کی جانب سے کاروازیوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جنوبی علاقوں میں ان کو بڑی حد تک تنٹول حاصل ہے قائد انقلاب اسلامی کے دفتری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے ایرانی صحیح دانوں کے تیار کردہ کو ایران برکت نامی کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے خیال ہے کہ سے پہلے قائد انقلاب اسلامی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ دو شرطوں کے ساتھ کرونا ویکسین لگوائیں گے کسی قسم کی تجیحی بڑیاندوں کے بغیر باری آنے پر ہی انہیں ویکسین دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں ایرانی ویکسین دی جائے کچھ عرصہ پہلے جب اسی سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا تو اس وقت قائد انقلاب اسلامی نے غیر ملکی ویکسین لینے سے پرہز کرتے ہوئے ایرانی ویکسین کی تیاری کا انتظار کیا اب جبکہ ایران کے نوجوان سائندانوں نے کوف ایران برکت نامی ویکسین تیار کر لی ہے اور اسے وزانت سہت کی تائیر بھی حاصل ہو چکی ہے قائد انقلاب اسلامی نے مذکورہ ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزید آدم نواز شریف کی العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دی ہیں ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپنے فیشلے میں کہا کہ نواز شریف سرنڈر کریں یا حکام انہیں گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں تو ان کی اپیل سنی جا سکتی ہے تاہم نواز شریف مفروح ہونے کے باعث حق کے سامات کھو چکے ہیں عدالت نے نواز شریف کی سہدادی اور مسلم لیگ نون کی رہنما مجم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیل سامات کے لیے مقرر کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افتر گیانی نے گزستہ روز محفوظ کیا گیا فیشلہ سناتے ہوئے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو کودریس نے یورپین پارلیمنٹ سے خطاب کرتے تھے کوویڈ نائنٹین وبا کے مکمل خاتمے کے لیے ایک عالمی ویکسینیشن پلان کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی حیثیت سے دوبارہ متقب ہونے کے بعد اپنے دورے یورپ میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی وبا نے صحت کی ناکافی نظام معاشرتی تحفظ میں بہت بڑے فرق اور ممالک کے درمیان بڑی عدم مسابات کا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا میں کچھ ممالک اس سرنگ کے اقترام پر آہستہ آہستہ روشنی دیکھنا شروع کر رہے ہیں دنیا بھر میں بہت سے مقامات پر وائرس ایک خطرناک حقیقت بنا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ افریقہ سمیت عالمی سطح پر ویکسٹینیشن کی کوششوں کو تیز کیا جائے ابباس دھالیوال کے تحریر سید محمد تقی کی یوم وفات کی مناسبت سے آج عبد نامہ کے صفحہ پانچ پر موجود ہے وہ لکھتے ہیں تقی صاحب کی امروحہ کے نہایت عالی علمی عدبی محول میں پرورش ہوئی علامہ شفیق حسن ایلیا جیسے گھنے عالی علمی و عدبی درخت کے سائے میں تقی کی نشہ نما ہوئی شفیق باب کے سائے میں رہتے ہوئے تقی صاحب نے علم و عدب کے مشقی امتیانات بہت تیزی سے پاس کیے یعنی محض اکیس سال کی عمر تک علابات بورٹ کے عدیب عدیب عالم عدیب کامل منشی فازل مولوی فازل مولوی کامل اور پھر پنجاب بورٹ کا فازل عدیب پاس کر لیا تھا یہ زمانہ وہ تھا کہ انگریزی کے بغیر آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب منازمت کے میدان میں داقل ہونے کا وقت آیا تو رئیس صاحب سے مشورہ کیا رئیس صاحب ان دنوں مرادبات میں عادل صاحب شکیل عادلزادہ کے والد کے رسالے مسافر کے ایڈیٹر تھے دونوں بھائیوں دہلی میں اولاں تو رسالوں میں مضامین لکھتے رہے لیکن زندگی کے پیشورانہ مصروفیت اس وقت شروع ہوئی جب میر خلیل الرحمان نے دونوں بھائیوں کو اپنے نئے روزنامہ جنگ میں ساتھ لے لیا تقی صاحب کی پہلی توازات کتاب روح اور فلسفہ انیس سو اٹھاون میں اور دوسری منطق فلسفہ اور سائنس انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی میں شائع ہوئی انیس سو اکتر بہتر عیسوی میں سلفقار علی بھٹو کے اختدار میں انہوں نے اپنی سب سے اہم تصنیف تاریخ و کائنات میرا نظریہ تقریباً آٹھ مہینے کے عرصے میں تصنیف کی جس کی رونمائی انیس سو چہتر عیسوی میں ہوئی تراصل اس کتاب کی اشارت سے تقی صاحب اردو زبان میں لکھنے والے پر سغیر پاکو ہند کے پہلے صاحب نظام فلسفی بنے قلیم قیصر اور ان کی شائری پر مختصر تحریر قوسر حیات کی بھی اسی صفحے پر موجود ہے جس کی چند سطریں یوں ہیں سرزمین ہندوستان ہمیشہ سے عدب کی زرخیزی کے لیے جانی جاتی ہے خصوصاً علاقہ دکن اور ارتپردیش جن میں علاقہ بلرامپور عدب زرخیزی کے لیے پہچانا جاتا ہے بلرامپور نے عدب کو جہاں علی سردار جعفری جیسی قداور شخصیت دی وہیں احساس و جذبات کو برتنے والی ڈاکٹر کلیم قیصر کی عدب نواز شخصیت بھی اس علاقے سے بابستا ہے ابتدائی تعلیم بلرامپور سے حاصل کر کے کلیم قیصر نے عالی تعلیم جیپور سے حاصل کی اور اردو میں غزل اور ہندوستانی تہذیب پر اپنا تحقیقی مقالہ تیار کر کے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کی ان کے غزلوں کی شہرت ہندوستان میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں ہے یعنی ڈاکٹر کلیم قیصر کو بین الاقوامی سطح پر پڑھا اور سنا جاتا ہے بیرو نے ممالک بڑے احزاز کے ساتھ انہیں مشاعروں میں مدود کیا جاتا ہے اور ان کے کلام کے ہر شعر پر بھرپور دادو تحسین دی جاتی ہے غزل ان کی وہ سنف ہے جو کبھی خوشبو بن کر بکرتی ہے تو کبھی لطیف احساسات پیدا کرتی ہے تو کہیں مددعی بن کر معافی زمیر رکھتی ہے تو کہیں انخلاب برپا کرتی ہے کلیم کے کلام سے لفظوں کی نازو خیالی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے شاہ جہاں ادریس کی تصنیف کردہ کتاب فنگر پیرس پر مالک اشتر کے ذریعے کیا گیا تفسرہ بھی اسی صفحے کی زینت ہے جس میں وہ کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں یہ کام کتنی ارقریزی سے کیا گیا ہے اس کو جاننے کے لئے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ نوبلوں کا یہ تعرفی مواد ساڑھ چھ سو سے زیادہ صفحات پر محیط ہے ان کے علاوہ ہر نوبل کے متن کا باریکی سے متعلیہ کر گئے اس کا نچوڑ بھی تعرف میں شامل کر دیا گیا ہے اس طرح ابن صفحی کے فلسفیانہ خیالات کو فطر پارے زبان کی شیرینی اور حوالوں کو نوک پارے کے انوانات کے تحت اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے جو دیکھا جائے تو ایک کتاب ابن صفحی کے نوبلوں کی ایسی کھڑکی بن گئی ہے جس میں ان کی قلمی استعداد کو ہر پہلو سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جاسوسی نوبلوں کے علاوہ ابن صفحی نے جاسوسی کہانیاں اساتیری فکشن اور تنزو مزا کے نوبل افثانے مزامین بھی لکھے تھے عدریز شاہ جہاں پوری نے اپنی کتاب میں ان سب کے حوالے بھی شامل کیے ہیں اس کے علاوہ شوکت محمود شوکت اور مہتاب احمد کی غزلے بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہیں عوضنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائٹ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں